بھارت سرکار اور فرانس کے بیش رافیل مرین فائٹر جیٹ کی ڈیل ہونے والی ہے فرانس کے ادھیکاری بھارت آ چکے ہیں پچاس ہزار کروڑ روپے کی اس ڈیل سے بھارت کو چھبیس رافیل ایم فائٹر جیٹ ملیں گے یہ باچیت تیس میں دوہزار چوبیس کو ہونے کی سمبھابنہ ہے بتانے کی فرانس کی طرف سے آئے ادھیکاری بھارتی ارکشہ منترالے کے ادھیکاریوں سے ملیں گے نیگوزیشن شروع ہوں گے دیل پکی ہونے کے بعد فرانس چھبیس رافیل ایم فائٹر جیٹ بھارت کو دے دے گا جنہیں آئین ایس وکرانت اور آئین ایس وکرم عادتہ پر تینات کیا جائے گا فرانس نے اس کے لیے جاری ٹینڈر کے حساب سے پچھلے سال دیسیمبر میں ہی اپلائے کیا تھا اس فائٹر جیٹ کے آنے کے بعد بھارتے ویمان واحق یوٹل پوتوں پر تینات ایم آئی جی ٹونٹی نائن کے فائٹر جیٹ کو سپورٹ ملے گا ان پر موجود پریشر کم ہوگا بھارت اس ڈیل میں فرانس سے بائیس سنگل سیٹر فائٹر جیٹ اور چار ڈبل سیٹر فائٹر جیٹ خریدے گا ڈبل سیٹر فائٹر جیٹ ٹریننگ کے لیے کام آئیں گے وہیں رافیل ایم ایک ملٹی رول فائٹر ہے ڈکشن ایشیا کی بات کریں تو بھارت اور چین کے علاوہ کسی انہے دیش کے پاس ایرکرافٹ کیریئر نہیں ہے چین کے ایرکرافٹ کیریئر پر تین طرح کے ملٹی رول فائٹر جیٹ تینات ہیں پہلا جی ٹین دوسرا جی فیفٹین اور تیسرا سخوئی تھرٹی تینوں سے رافیل کی تلنا سمجھے جی ٹین جیٹ 55.5 فیٹ لمبا جی فیفٹین جیٹ 73.1 فیٹ اور سخوئی تھرٹی جیٹ 72 فیٹ لمبا ہے جبکہ رافیل ایم 50.1 فیٹ لمبا ہے چین کا جی ٹین فائٹر جیٹ کو ایک پائلٹ جی فیفٹین کو ایک یا دو اور سخوئی تھرٹی کو دو پائلٹ مل کر اڑاتے ہیں رافیل کو ایک یا دو پائلٹ اڑاتے ہیں جی ٹین کا کل ورزن 14,000 کیجی ہے جی فیفٹین کا 27,000 کیجی اور سخوئی تھرٹی کا 24,900 کیجی ہے جبکہ رافیل کا صرف 15,000 کیجی ہے یعنی ہلکا ہے چین کے جی ٹین میں 8,950 لیٹر کی انٹرنل فیول کیپسٹی ہے جی فیفٹین کی 9,500 لیٹر اور سخوئی تھرٹی فائٹر جیٹ کی 9,400 لیٹر فیول کیپسٹی ہے رافیل ایم کی فیول کیپسٹی کریب 11,202 کیجی ہے یعنی سبھی فائٹر جیٹ سے زیادہ دیر پلائی کر سکتا ہے زیادہ دیر تک ڈاغ فائٹ میں بھاگ لے سکتا ہے جی ٹین کی ادھکتم گتی 2,205 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے جی فیفٹین کی میکسٹیموم سپیڈ 2,963 کلومیٹر پر آر ہے سخوئی تھرٹی کی ادھکتم رفتار 2,120 کلومیٹر پر آر ہے جبکہ رافیل ایم کی ادھکتم گتی 2,205 کلومیٹر پر آر ہے یعنی جی فیفٹین سے کمچول لیکن سخوئی سے اوپر اور جی ٹین کے برابر جی ٹین کی رینج 12,040 کلومیٹر جی فیفٹین کی 3,500 اور سخوئی تھرٹی کی 3,000 کلومیٹر ہے جبکہ رافیل ایم کی رینج 3,700 کلومیٹر ہے جی ٹین ادھکتم 59,000 فیٹ جی فیفٹین پائٹر جٹ 66,000 فیٹ اور سخوئی تھرٹی قریب 57,000 فیٹ کی ادھکتا ہے جبکہ رافیل ایم 52,000 فیڈ کی اوچائی تک جا سکتا ہے چین کے جی ٹین فائٹر جٹ میں 11 ہارٹ پوائنٹس ہیں یعنی 4 طرح کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میرسائل 90 ملی میٹر کے انگائیڈڈ راکٹس 23 mm کی گن اور 4 طرح کے بم لگا سکتے ہیں جی فیفٹین فائٹر جٹ میں 12,000 ہارٹ پوائنٹس ہیں جن میں 9 طریقے کے ہتھیار لگا سکتے ہیں اس میں 30 mm کی گن ہوتی ہے سکھوئی 30 میں 12 ہارٹ پوائنٹس ہیں 3 طرح کے راکٹس 4 طرح کے مسائلیں اور 9 طرح کے بم یا ان کا مشرن لگا سکتے ہیں اس میں 30 mm کی گن ہے جبکہ رافیل ایم میں 30 mm کی آٹو کینن گن لگی ہے اس کے علاوہ 14 ہارٹ پوائنٹس ہیں ہوا سے ستاہ پر مار کرنے والی 7 طرح کی مسائلیں ایک پرمانو مسائل یا پھر ان کا مشرن لگا سکتے ہیں بہرحال آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے موسیقی موسیقی